ریڈیو سنٹرل نیوز اے آئی ایم آئی ایم نیتا پتھان کے ویرود شکروار کو شام کو پراتھمی کی درش کی گئی پتھان کے خلاف بھارتی دن سہیتہ کے دھارہ 117-153 اور دھارہ 153-A کے تحت معاملہ درش کیا گیا ہے اس معاملے کو گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے کرناٹک کے گرہم منتری باسو راج بومبائی نے کلبورگی شہر کے پولیس آیکت کو کھٹنا کے بارے میں ریپونٹ سوپنے کا نردیش دیا گورت لب ہے کہ پتھان نے کرناٹک کے گلبرگا میں 19 فروری کو جنصفہ کے دوران ویوادت بیان میں کہا یہ سمائے آ گیا ہے کہ ہم ایک جھٹ ہو جائیں اور آجادی لیں ہم پندرہ کروڑ ہی سو کروڑ ہندو عبادی پر بھاری ہیں انہوں نے کہا ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سیکھ لیا ہے مگر ہم کو اکھٹا ہو کر چلنا پڑے گا ازادی لینی پڑے گی اور جو چین مانگنے سے نہیں ملتی اس کو چھین لیے جاتا ہے پتھان کے بھڑکاؤ بیان پر پارٹی پر مک ایوم سانسد اسدد دین اویسی نے کاروائی کرتے ہوئے پتھان کے میڈیا سے بات کرنے پر روک لگا دی ہے اب جب تک پارٹی ازازت نہیں دے گی تب تک پتھان سالجنک روپ سے بیان نہیں دے پائیں گے بھارت نے شنیوار کو اس بات پر روز جتایا کہ وہان میں کرونا ویشانوں کی مہماری سے نبٹنے کے لیے چکتسہ ایوم راہ ساماگری والے ویمان کو دو دن کے انتظار کے بعد بھی چین سرکار کی اور سے وہاں آنے کی عنومتی نہیں ملی ہے سرکاری سوتروں نے کہا کہ راہ ساماگری والے ویمان سے وہان میں فنسے بھارتیوں کو واپس لانا ہے اور چین سرکار جانبوجھ کر ویمان کی عنومتی نہیں دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ چین سرکار نے کہا تھا کہ ویمان کو اویلم عنومتی دی جائے گی شکروار کو ویمان کو روانہ ہونا تھا لیکن دو دن کے انتظار کے بعد بھی انومتی نہیں ملی ہے انہیں دیشوں سے چکت سا ایوم راہ سمگری لانے والے اور اپنے ناغریکوں کو نکالنے والے ویمان آ جا رہی ہیں سوطروں نے سوال کیا ہے کہ آخر چین سرکار ویمان کو انومتی دینے میں ملم کیوں کر رہی ہے کیا وہ بھارت کی سائیتہ لینے کی چھک نہیں ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ چین سے بھارت کے لوگوں کی واپسی کو کیوں بادرت کیا جا رہا ہے جو اس سمیہ بے حد کٹھنائیوں اور مانزک تاناو کا سامنا کر رہے ہیں نویشکوں کے قیمتی دھاتووں میں سرکشت نویش کرنے کے کارن رہی بھاری تیزی کے بل پر شنیوار کو دلی سرافہ بازار میں سونا 1175 روپے کی اچھار لے کر پہلی بار 44,020 روپے پرتی 10 گرام پر پہنچ گیا اس دوران چاندی 830 روپے کی چمکتے ہوئے 49,850 روپے پرتی کلو گرام پر پہنچ گئی مہا شیوراتری کے کارن ستھانی سطر پر شکروار کو بازار بند رہا تھا حالانکہ ویشک سطر پر پچھلے سطر میں بھی قیمتی دھاتووں میں تیزی رہی تھی اور سبتا کے انت میں اس میں ادھک بڑوتری درج کی گئی فیلحال آج کے اس بلٹین میں اتنا ہی انہیں دیش ویدیش کی تمام خبروں سے روبرو ہونے کے لیے سنتے رہیے ریڈیو سینٹر نیوز موسیقی